ملک میں لوڈ شیڈنگ بھرنے لگی ہے بجلی کا شارٹ فال 6,065 میگا وارٹ تک پہنچ گیا ہے ملک میں بجلی کی کل قلب 28,500 میگا وارٹ تک پہنچ چکی ہے جبکہ بجلی کی مجھے پیداوار 22,435 میگا وارٹ ہے بجلی شارٹ فال کے 22 ملک بھر کے بڑے شہروں میں 8 گھنٹیں جبکہ دیاتی علاقوں چھوٹے شہروں میں 9 سے 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے کرونا کیسز میں اضافہ ادویات کی کلت لاہور سمیت پنجاب کے دیگر شہروں میں کرونا کیسز کی شرابیں اضافہ ہو رہا ہے جبکہ مارکیڈ میں ادویات کی کلت کا سامنا ہے تفصیلات کے مطابق مارکیڈ میں کرونا بخار کے لیے استعمال ہونے والی دواب پینیڈول کی کلت کا سامنا ہے شہر میں بڑے مارکل سٹورز پر بھی کرونا بخار کی کوئی گولی دستیاب نہیں اس کے علاوہ خون پتلا کرنے والی مرگی، درد، سپون اور ڈپریشن کی ادویات بھی مارکل سٹورز پر دستیاب نہیں ہے اس معاملے پر ادویات مینفیکچرز انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ادویات کا خام مال مہنگا ہو میں سے سستی ادویات بنانا ممکن نہیں ہے انتظامیہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ مہنگی ادویات سستے دام و فروخت نہیں کر سکتے ملک میں 24 گھنٹوں کے دران کرونا سے کوئی انتقال نہیں ہوا مزید 459 افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے قومی ادارہ صحت کے مطابق زرستہ روز 16,419 کرونا وائرس کے تشخیصے ٹیسٹ کیے گئے ہیں مصبت کیسز کی شرعہ پونے 3 فیصد رہی جبکہ ملک میں 163 بریزوں کی حالت تشویشناک ہے ملک میں کرونا کی صورتحال پر نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کی جاری کردہ بیان میں کہنا ہے کہ کراچی میں گزشتہ روز کرونا مصبت کیسز کی شرعہ 3.4-6 فیصد رہی لاہور میں یہ شرعہ 5.8 فیصد ریکارڈ کی گئی گزشتہ روز حیدر آباد میں کرونا مصبت کیسز کی شرعہ 4.95 فیصد رہی پشاور میں کرونا مصبت کیسز کی شرعہ 3.26 فیصد جبکہ ملتان میں کیسز کی شرعہ 2.56 فیصد رہی نائی ایچ کا کہنا ہے کہ اسلام آباد میں گزشتہ روز کرونا مصبت کیسز کی شرعہ 4.33 فیصد رہی گلگت میں کرونا کیسز کی شرعہ 14.29 فیصد تک پہنچ گئی ہے اس کے علاوہ گزشتہ روز گجرات میں مصبت کیسز کی شرعہ 1.12 فیصد بہاول پر میں 3 فیصد اور میر پر ازاد کشمیر میں کرونا مصبت کیسز کی شرعہ 1.9 فیصد ریکورڈ کی گئی پسند کی شادی سے روکنے پر 13 سالہ لڑکے اور 12 سالہ لڑکی کی خودکشی مظفرگر میں پسند کی شادی سے روکنے پر 13 سالہ لڑکے اور 12 سالہ لڑکی نے خودکشی کر لی تفصیلات کے مطابق میں زفرگر میں پسند کی شادی سے روکنے پر ناراض 13 سالہ لڑکے اور 12 سالہ لڑکی نے خودکشی کر لی اندرون شہر کے رہائشی بلال اور لاریب ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور شادی کرنا چاہتے تھے گھر والا نے دونوں کی ڈان ڈپٹ کی اور شادی کرنے سے منع کر دیا گھر والوں کے شادی سے روکنے پر بلال نے پہلے لاریب کو زہریلی گولیاں کھلائیں اور پھر خود گھا کر خودکشی کر لی ترال کی خوبصورت ترین وادی گولین ٹھنڈے اور صاف پانی کے چشموں گھنے جنگلات صدیوں پرانے گلیشیرز مختلف پھلوں کے باغا جنگلی حیات ٹراؤٹ مچھلی کی وجہ سے خاص اہمیت رکھتی ہے مگر بدکسلی سے یہ خوبصورت وادی حکمرانوں کے ساتھ ساتھ سیاہوں کی نظروں سے بھی اوجھر ہیں گولین میں واقعہ ٹراؤٹ فش فارم میں ہر عمر اور مختلف صاحب کی ہزاروں مچھلی پائے جاتی ہے یہاں کا پانی نہائیت تھنڈا اور صاف ہے جس میں ٹراؤٹ مچھلی بہت خوش رہتے ہیں حافظ اللہ صدق کا کہنا ہے کہ زیادہ تھنڈ کی وجہ سے ان ٹراؤٹ کے گروہ بڑھوتری نہائیت سوسط رفتاری سے ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کا ذائقہ بھی نہائیت نذیذ اور منفرد ہیں ٹراؤٹ مچھلی کو دیکھنے اور اسے کھانے کے لیے مقامی اور گیر مقامی سیاہ بھی یہاں آتے ہیں اس وادی میں مال کھوڑ اور آئی بکس کسی اتداد میں اور بڑے سائز کے پائے جاتے ہیں ٹراؤٹ فش فارم میں سیاہوں کی دلچسپی کے لیے آئی بکس کا ایک مجسمہ بھی رکھا گیا ہے جس کا سال 2018 میں شکار ہوا تھا اس کو دیکھنے کے لیے مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی آتے ہیں یہاں کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتی ہیں یہاں پہاڑوں کی چوٹیوں پر کافی پرانے اور بہت بڑے گلیشئر یعنی برفانی توڑے پڑے ہیں گلوپ ایونٹ یعنی گلیشئر پھٹنے کی وجہ سے یہاں اکثر سلاب آتے رہتے ہیں جس سے اس گھوپ سرت وادی کی سڑکیں متاثر ہوئے ہیں یہاں صاف اور ٹھنڈے پانی کے اتنے قدرتی جشمیں موجود ہیں کہ اگر ان کو پائپ ٹائن کے سرین نیچے لے جائے جائے تو ناصر پورے چترال کے لیے کافی ہے بلکہ پورے سوڑے کو یہ صاف پانی فراہم کی جا سکتی ہیں یہاں کے مکینوں نے وادی کی سڑکوں کی بہتری کا مطالبہ کیا ہے تاکہ یہ وادی بھی سیاحت کے ذریعے پرکی کر سکے اور یہاں سے گلوپتہ خاتمہ کیا جا سکے انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر ملکی طریق کی بلند ترین سطح پر دو سو بائیس روپے کا ہو گیا مالیاتی ادارے آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کے کرس پروگرام کی بحالی کے معاہدے کے باوجود روپے کی قدر میں گراوٹ کا سلسلہ جاری انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر بلند ترین سطح پر پہنچ گیا راول پنڈی میں مچھر کے ذریعے پھیلنے والے وائرل انفیکشن ڈینگی کے پیشن اثر انصدادے ڈینگی وہ ہم کے لیے صلاح انتظام یقیقہ آروائیاں جاری ہیں راول پنڈی فولس کے مطابق ڈینگی لاروہ برامت ہونے پر دو سو سفراف رات کے خلاف مقدمات درش کر لیے گئے ہیں جب انصدادے ڈینگی کی ایسو پیس کی خلاف ورزی پر تین امارتوں کو بھی سیل کیا گیا ہے کمیشنر راول پنڈی ڈیویشن کے مطابق بارہام بارننگ کے باوجود خلاف ورزیوں پر تین ہوتل مالکان کو بھاری جرمانی کیے گئے ہیں زلہ بھر میں ٹیمیں تمام گھرے لوگ سنتی علاقوں کی سرویلنس کر رہی ہیں کمیشنر راول پنڈی ڈیویشن نے بتایا ہے کہ انصدادے ڈینگی کی ایسو پیس کی خلاف ورزی پر زیرو ٹولرنس پالسی پر عمل کیا جا رہا ہے کمیشنر راول پنڈی ڈیویشن کی جانب سے عوام سے اپیل کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ شہری ماحول کو ساف اور خوش کرک پر ڈینگی کی خاتم کی مہم میں انتظامیہ کا ساتھ دے موسیقی